ناظرین میں جائن کیا ہے معروف میں شدان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب وزیر خزانہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج بہت سی دلچسپ باتیں ہیں مگر میں پہلے یہ جو ہمارا اگلا ارینجمنٹ ہو رہا ہے اس کے عوارے سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ دکاندار جسے کہتے ہیں یا جو ان کو ٹیکس لگایا جائے گا اور ٹیکس بجلی میں شامل کر دیا جائے گا کیا نئی کنڈیشنیلٹیز آ رہی ہیں اور میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکس جو میڈل مین ہے اس کی جیب سے جائے گا یا will be transferred to the end by meaning there by the common people ڈاکٹر صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ پروپوزلز جو ہیں یہ مختلف ذریعوں سے آ رہے ہیں اور ان پر میرے خیال سے مناسب طریقے سے گھوڑ ہونا چاہیے اور مناسب یہ بھی ہوگا کہ جو ریفارم پروپوزلز ہیں وہ اس کو پابلک ڈومین میں لائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پر اپنا رائے فارم کر سکیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ اہم ہے with all due respects to the government زیادہ پروپٹی پر ٹیکسز لگانا بے شمار پروپٹیز کو دیئے گئے ہیں بڑی پروپٹیز سب سے پہلے ان کو لائیں اس لیے کہ یہ زیادہ تر امیر تفقے کے پاس ہوتا ہے دوسری طرف آپ نے اپنے جو ٹریڈرز ہیں ہول سیلرز اور بڑے ٹریڈرز کو ٹیکس نٹ میں کافی حد تک لے آئے ہیں without tax regime کے ذریعے سے جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی ایسا نظام لانا چاہیے جو انسا پر حوالہ ہو اور ان پر بہت زیادہ بڑے اس لیے کہ مارکٹس میں اس وقت سیلز میں کوئی خاص بوائنسی وغیرہ نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں تیسری طرف پروینچل گورنمنٹس کو خاص طور پر سب سے ضروری اس وقت ہے کہ کلچرل انکم ٹیکس جو ملک کے سب سے بڑے بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس چار سو پانک سو ایکر زمین ایک ایک زمیندار کے پاس ہے ان پر یہ اگری کلچرل انکم ٹیکس مناسب تریخے سے لائیں اور اس کو اس ریٹ میں ہمارا جو میڈل کلاس سیلری کلاس جو ہے اپر میڈل کلاس بغیرہ جو ٹیکس ریٹس ان کے ہیں وہ جو بڑے زمیندار ہیں اسی طرح کے ریٹس ان پر لگنے چاہیے اگر آپ اس طرح کریں گے کہ پروگریسیو ٹیکسیشن تو اللہ کے فضل سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے ہم نے اس پر کافی کام کیا ہے کہ ہمیں اگری کلچرل انکم ٹیکس سے پانچ سو سے چھ سو ارب مل سکتا ہے اور پروپٹیز سے کوئی آٹھ سو سے ہزار ارب مل سکتا ہے اور یہ اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ ہم غریب طبقے کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور مختلف دوسرے پروگرام سے ریلیف اور انہیں پوراں پہنچائے آئی ایم ایف پی اے ہی کہہ رہا ہے اچھا ڈاکٹ صاحب ایک اور بڑی اہم بات جو آپ سے اکثر میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ آج کی دنیا میں انرجی جو ہے سستی انرجی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ایک بڑی دلچسپ سیچویشن پیدا ہوئی کل ایک بیعث کے دوران میرے کچھ صاحب جو میرے ساتھ پارٹی سپینٹ تھے انہوں نے کہا جی آپ جو انڈیا میں ٹیرف بتا رہے ہیں وہ ریلیسٹک نہیں ہے تو ہمارے ایک اور پروفیسر ڈاکٹ صاحب دوست ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے کسی کولیگ یا ایکس کلاس فیلو سے انڈیا سے ایک بل منگا لیا اور وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا یہ ذرا چلائیے گا میں ڈاکٹ صاحب سے اس کی شیر کرتا ہوں ڈاکٹ صاحب یہ انڈیا کا بل ہے اور یہ ون ہنڈرڈ اور فورٹی تھری یونٹس ہیں اور اس کے بل ہے سکس ہنڈرڈ اور سکسٹی نائن سکس ہنڈرڈ اور نائنٹی نائن تو میں نے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ کوئی چار روپے اٹھاسی پیسے کا بل آیا پھر مزید انہوں نے مجھے تفصیل بیجی کہ اس میں تو وہ سبسٹی دیتے ہیں کسانوں کو بھی تین سو تک وہ بل ہی نہیں لیتے اور ہم ساٹھ ستر پہ لے رہے ہیں اور چائنہ ہے چائنہ تو چلے چھوڑ دیں وہاں ایک کمیونسٹ ریولوشن تھا میں اس کی بات نہیں کرتا مگر انڈیا تو ہمارے ساتھ ازاد ہوا مارکٹ اکانومی ہے تو یہ اتنا بڑا بودھ اور فرق کیوں ہے آپ کو ایک بات بتا دوں ہندوستان میں یقیناً جو ٹیرپس ہیں وہ کم ہیں مگر ہندوستان میں ایک نمائی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کم از کم یہ کہ ہم نے کیا ہے کہ ساتھ ملک بھر میں ٹیرپس ہے الاوہ کراتی ہے جو کہ پرائیٹائز ہوا ہے تو ہمارے جو نو دس ڈسکوز ہیں ان کے جو ٹیرپس ہیں وہ سب ایک ہی ہیں ڈاک صاحب سرکار کی طرف سے کہا گئے ایک وفاقی وزیر ہیں وہ بجلی پانی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں ناؤ سو ارب روپے کی بجلی چوری کی بات کی جاتی ہے ہم اسے بریج کرنے کی بجائے پریشر عوام آدمی پر ڈال دیتے ہیں اور بیگنگ بول لے کے گھنگتے رہتے ہیں کوئی حل نہیں ہے یہاں پر کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے یہ چوری روکنے کی بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے لاؤسز ہیں وہ آپ سب ملا رہے ہیں تو جب آپ سو کلو وارٹ آر ایک باری کا ہے تو جب تک وہ بلنگ تک پہنچتا ہے اور پیسے ریکوور ہوتے ہیں تو ہمارے کمولیٹیو لاؤس ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوشن ڈرانسمیشن ڈیلنگ سب ملتا ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے ہندوستان میں کل لاؤس جو ہے وہ دس فیصد ہے اور بنگلہ دیش میں گیارہ فیصد ہے ہمارے یہاں تیئیس فیصد ہے اور کہ آپ اس کو راؤنڈ آف کریں ریونیو سے تو وہ مناسب کہہ رہے ہیں تقریباً ایک کھرپ کے خریب لاؤسز ہو جاتے ہیں تو یہ پھر مس مینجمنٹ ہوگی نا راکس صاحب یہ تو پھر یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس ہان کرتے رہے ہیں اور تھیبز کو ہم فیڈ کرتے رہے ہیں لاؤسز بھی تیرہ سے چودہ فیصد تھے وہ اب بڑھ بڑھ آکے تیئیس فیصد تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو کم کرنا بہت ضروری ہے کم از کم آپ یہ کوشش کی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے زیادہ پریارٹی جنریشن کو دیا پاور پرانٹس جو بجلی جنریٹ کرتے ہیں اور ہم نے بہت کم پریارٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم کو دیا اور آج ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بے پناہ پرانا ہو چکا ہے اور بہت ہی دفیکٹیو ہے میجر لوسز تو آپ کے ٹرانس میشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی پریوریٹی بڑھنی ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیکسس کپیسٹی ہو چکی ہے ڈیوٹ آل یور پی ایس ڈی پی فنڈنگ پرانا بہت ہی ڈکس سب ڈکس سب می لاسٹو کیسٹین کیا یہ بات کہی جاتی ہے پلٹیکل ایکانومی کا سوال ہے کہ جب خان صاحب کی گمٹ تھی آخری دن تھے تو وہ ملک کو اٹھ پی برنک اف ڈیفولٹ لے آئے تھے جس میں بعد میں 18 مینے کی یا 16 مینے کی حکومت نے ہمیں بڑی مشکل سے مشکل فیصلے کر کے بچا لیا ایک وقت ایسا آیا تھا کوویڈ نائنٹین کے بعد ایک حیرت انگیز سیچویشن پیدا ہوئی جب خیمتیں انٹرنیشنلی اتنی گر گئیں تو پاکستان کے ریزرپز جو ہیں وہ ٹویٹی ون ٹویٹی ٹو کے انڈ میں آپ یہ دیکھئے کہ ٹویٹی ون کے انڈ میں سترہ آراب ڈالر تک پہنچ چکے تھے جو کہ تین مہینے کے ریزرپز ہیں بہت ہی ہلی پوزیشن ہو گئی تھے مگر ماشاءاللہ ٹویٹی ون ٹویٹی ٹو میں ایکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھینتوں میں بھی پھر اضافہ ہوا تو ریزرپز جب ان کی جون ٹویٹی ٹو میں ریزرپز نو ارب ڈالر تک گر چکے تھے اصل جو ڈیفالٹ کا وقت آیا ہے وہ پی ٹی آئی حکومت جو تقریبا جون کا مہینہ ہے جون ٹویٹی ٹویٹی آپ اس وقت ریزرپز چار ارب ڈالر تک گر چکے تھے اور خطرہ اس وقت تھا یہ پی ٹی آئی حکومت کے وقت گراوٹ آئی تھی مگر اس کے باوجود ریزرپز نائن بلین ڈالر کے لیول پہ تھے یہ جو چار بلین ڈالر پہ آئے تو ہم بہت خریب آ چکے تھے دیفالٹ کے مگر اللہ کا فضل ہے کہ پرائی ملسٹر صاحب اس وقت کے شابہ شریف صاحب جا کر پیرس میں انہوں نے نیگوشیٹ خود اپنے ترخی سے کیا اس اقلار کو صاحب نہیں لے گئے اور خود جا کے باتچیت کر کے فورن سے فورن ایک نیا سٹینڈ بائی فیسیلٹی آئی ایم ایف سے حاصل کیا جس سے ہمیں ایڈوانس میں لون پیسہ ملا اور سعودی ریبیا اور یو اے ای نے بھی سپورٹ کیا اور جولائے کے مہینے میں ہمارے ریزرپز پھر ساڑھے آٹھ سے نو ارب ڈالر تک آ گئے ہیں آج وہ آٹھ ارب ڈالر کے نیچے ہیں اور خطرہ موجود ہے کہ کچھ دراوٹ آنے والی ہے اگلے ہفتوں میں جب تک آئی ایم ایف کا پیسہ پھر نہیں آتا ہے